اسلام علیکم کیسے آپ سا امیدہ ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ویورد آج کے ویلاگ میں میں آپ کے ساتھ ہافڈے کی جو روٹین ہے میری وہ شیئر کر رہی ہوں اور اس سے پہلے جو ویلاگ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ میں جی کر رہی ہوں دعوت کی تیاری کیونکہ نیکس ڈے جی تھی ہمارے گھر دعوت تو نیکس ڈے جی سٹارڈ ہو چکا ہے یہاں پر میں گروسری ویر اس میٹ رہی ہوں اس سے پہلے جو ہے میں نے ولاگ شیئر کیا تھا نیکس میں یہی سویٹ سو اپنا کر رکھی تھی تیرہ میں سوٹالین جو ٹیزرٹ ہے نیکس ہاں وہ ہiy مبناء کر رکھی تھی اور جو کبابوں کا امیزہ ہے وہ اپنا کر رکھا تھا اور میں نے چیکنٹی کا اس کو لگا کے رکھا تھا مسالا نیکس اس کو کیا کر رکھا تھا میرینٹ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعوت پہلے کردھتے نا pensan p synkitες سے پہلے تو دعوت والے دن زیادہ کام نہیں ہوتا اور باقی جو فوڈ فریش فریش پیش کرنا چاہیے وہ تو ظاہر سے بہت ہے اسی ٹائم ہی بنتا ہے تو اسی دن ہی بنتا ہے لیکن جو چیزیں جو میری نیشن وغیرہ والی ہوتی ہیں وہ پہلے ہو جائیں تو جو ہے کام میں آسانی رہتی ہے یہاں پر چی میں کوفتے بناہر لگی ساں تو بہت ہی مزے نہ کوفتے نہ سالن ہو یا تیار دیکھو جی گریوی تو اسی چیک کار سکنے ہو کوفتے نہیں تو ریسپی سواستی شیئر نہیں کی تھی کیونکہ پہلے بھی ریسپی تو سانال میں شیئر کار چکیا نا کوفتے نہیں تھے پھر میں بار بار کے ریسپی ہوئی شیئر کرنا پیسے بھی جس دن دعوت ہو تو اگر ریسپی بھی آپ شیئر کرنے لگو تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم لاگ جاتا ہے نا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے چکن کا بھی جو ہے میں نے سالن بنا لیا تھا اور یہ دیکھیں جی اس کی بھی آپ جو ہے لوپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ مزے کا تیار ہوا تھا اور انڈے بھی میں نے بائل کار لیے تھے یہاں پر جی میں آلمانڈ کیک بنا لگی سانت یہ ریسپی بھی تو سانال میں شیئر کار چکی ہیں آلمانڈ کیک نہیں نا تو ویڈیو نا لنک میں ڈسکرپشن وچ دے دیا ہوں گی اگر کسا دیکھنا ہوتا ہے دیکھو جی چڑھا چکن دکھا میں میرینیٹ کی تیازی اس کی پیزا پین وچ ہی میں بنا لگیا کیونکہ اس نے بجائے ہوئے کہ اوون وچ میں رکھیا سی بدا مالا کیک تیار کر لگی سانت پھر میں کہا چلو جی لیڈ نہ ہو جائیے کہ تیسی تھے اس کی پیزا پین وچ ہی بنا لگیا چکن دکھا یہاں پر ویورز میں بنا رہی ہوں رائس اور یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کون سے یہ رائس بنا رہی ہوں کیونکہ نہ تو یہ فرائیڈ رائس تھے اور نہ ہی چائنیز رائس تھے بلکہ دونوں کا یہ مکسچر تھا تو بس یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیے ہیں اور یہاں پر کباب بھی جو ہے یہ میں نے تیار کر لیے ہیں اس کا میزہ تو کبابوں کا جو میزہ ہے وہ تو ایک دن پہلے میں نے تیار کر لیا تھا اور کباب جو ہے بنا لیے ہیں میں نے ان کو اب میکار رہی ہوں فرائے اور یہاں پر دیکھیں آرمنٹیکی ہو چکا ہے ریڈی تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا یہ بھی بنا تھا یہاں پر گلیز بھی میں نے بنا لی تھی جیم اور جو ہے پانی کی تو یہ میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے جیس کے کوٹنگ کر لیتے ہیں آرمنڈ کیک پر جو ہے گلیس میں نے یہ لیئر لگا دی ہے گلیس کی اور بہت مزی کا یہ بھی تیار ہوا تھا یہاں پر میں جی اپنے لینے آئی کپڑے یعنی کہ جو ڈریس مجھے پہننا تھا وہ میں لینے آئی تھی اچھا میں سمجھتی ہوں کہ کشن کے کام تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو تیار ہونا ہے نا آپ کا ریلی ہونا وہ بڑا ہی ضروری ہے نا یہ ڈریس میں نے نکالا تھا اس دن گرمی بھی تھی تو مجھے یہ تھا کہ یہ ڈریس پہن لیتی ہوں نا تو یہ ڈریس اسی فرینڈ نے مجھے دیا تھا جو کہ آج کھانے پر آ رہی ہے نا اور یہ سیفٹر کرتا ہی تھا تو ساتھ میں نے وائٹ جو ڈروزر ہے نا وہ میچنگ کیا تھا یہاں پر تھوڑا سا میں نے میک اپ کر لیا تھا لائٹس یہ ڈریس مجھے لاسٹ ہیئر فرینڈ نے گفت کیا تھا نا اور آپ کے ساتھ جو ہے میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی لیکن پہنا جو ہے تب میں نے نہیں تھا ایک دفعہ مجھے لگتا ہے پہنا تھا کیونکہ پھر جو ہے سردی ہوا گئی تھی تو اب میں نے کہا پہنتی ہوں اچھا میں یہی بات کر رہی تھی کہ کچن میں بھی آپ کو جو ہے نا تیار ہو کر ککنگ کرنی چاہیے چاہیے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نا تو اس طرح جو ہے ککنگ کرنے میں بڑا ہی مزا آتا ہے اور خود بھی آپ کو نا بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ جو ہے تیار ہو کے جو ہے کچن میں آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چھولے کی حالت لیکن اس کے بوجود بھی میں ریڈی پہلے ہوئی ہوں جو بھی مجھے ٹریس ویرا پہننا تھا وہ میں نے پہن لیا تھا اور ہل کندکہ بھی جو ہے تیار ہو رہا ہے اچھا جب جو ہے میمان آپ کے آنے والے ہوں یا آپ جو ہے ہودی گھر میں کوکنگ ویرا کر رہے ہونا تو ساف سترے کپڑے پہن کے اچھا سا تیار ہو کے جب کچن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو بڑا ہی اچھا کام ہوتا ہے نا جیسا کہ پہلے بھی جو ہے میں نے کہا ہے تو اپرن ویرا جو ہے زائے سے باتیں اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ جب آپ نے ساف سترے کپڑے پہننے ہوں اپرن آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اپرن آپ کہت تو آپ کے جو شرٹ ہے وہ بھی صحیح رہتی ہے اور ساتھ جو ہے ایک کینڈل جو ہے جلا لیں تو کوئی بھی روما وغیرہ کپڑوں میں نہیں آتا تو اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ تیار ہو کے کوکنگ کرنی چاہیے چاہے آپ کے میمان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ہر یہاں پر ٹیبل میں نے لگا لیا تھا چھا میں نے یہ گلاس جو ہے یہ الڈے ہاتھ پر راک دیا تھا کیونکہ مجھے جلدی جلدی تھی کہ میں ٹیبل لگا لوں اور بعد میں تلحہ بٹے آئے تو انہوں نے گلاس جو ہے وہ مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی میں نے پھر ان کو جو ہے بہت زیادہ شعباش دی کہ آپ نے جو ہے اس چیز کا دھیان رکھا نا کیونکہ بچے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں نا تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو بڑی خوشی ہوئی مجھے تو خیر انہوں نے پھر گلاس جو ہے وہ سیدھی طرف کی آنا زائے سے بات سیدھی آت سے جو ہے پینا ہوتا ہے تو خیر یہ دیکھیں پہلے میں نے دوسری طرف رکھا ہوا تھا نا تو یہ طرحہ بٹے صحیح کر جو ہے جو ہے میں نے اور میری فرینڈ نے اور ان کی دونوں بیٹیوں نے کھانا کھانا تھا اور کمرے مطلبانوں کا در کرنا تھا جو ہے بڈا ہی مزہ آیا جو ہےس ہنے میں اسالا یہ لات کو چلا دیتی ہوں اور مرننگ ٹائم نکال لیتی ہوں بر junخورتن لیکن یہ ہے جو ہے اس دن جو ہے کافی ٹائم ہوگیا تھا تو پھر مرننگ ٹائم ہی میں نے دشواشر کو چلایا یا تو کر بعض پر ہمارا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور یہ نیکس ڈے ہے نا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اور یہ سویٹ آئی تھی میرے گار والوں نے بیجی تھی جو کہ بہت مزیدار تھی اور یہ کڑائی جی مجھے بڑی ہی پسان تھی لیکن جب میں آئی تھی تو میں لا نہیں سکتا کیونکہ پسانت اس لئے تھی ادھر سے یہ کڑائیاں ملتی نہیں اور میرے پاس جو کڑائیاں ہیں جو کہ میں کچن میں استعمال کرتی ہوں آپ سب جانتے ہی ہیں ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ نان سٹکس ہیں ساری کڑائیاں کیونکہ میرے پاس کڑائیاں ہیں وہ ادھر سے ہی میں نے لی ہوئی ہیں زائر سے باتیں ادھر سے وہ مل جاتی ہیں لیکن یہ نہیں ملتی تو جب میں پاکستان گئی تو مجھے بڑی ہی پسان تھی تو پھر میری امی نے میری فرینڈ کے آاتھ بیج دی اور فرینڈ کا بھی بہت شکریہ اور رمی کا بھی اور فرینڈ یہ لے کے آئیں اور سل دیکھیں یہ بھی بہت ہی پیارا ہے اور یہ ہے کہ یہ کڑائی جب میں پاکستان گئی تھی تو خار کسی کے گھر میں نے دیکھی تھی لیکن یہ ہے کہ میں لا نہیں سکی تو آج جب میری کچن میں آگئی تو مجھے خوی بڑی ہی خوشی ہو آگے جو ویڈیو کلپ ہے اور یہ دیکھیں یہ فوڈ کلر بھی جو ہے گھر والوں نے بیج دیئے تھے کیونکہ یہاں سے جو فوڈ کلر ملتے ہیں وہ اس طرح جو ہے نا چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی باٹل ہیں ان میں ملتے ہیں اور یہ جو ہے پیکنگ مجھے بڑی زبردست لگی نا جب میں پاکستان گئی یہ فوڈ کلر والی جو ڈیبیاں سی ہے نا باکس سے تو یہ بھی چیئے انہوں نے بیج دیئے تھے اور یہ فرینڈ کے گفت اب میں دکھا رہی ہوں جو کہ وہ ہمارے لیے لائے ہیں جو ہسپینڈ کے فرینڈ ہے نا بھائی یعنی تو ان کی فیملی جو ہے پاکستان سے آئے ہیں تو وہ جو ہے ان کی ہی دعوت تھی نا ہمارے گھر پہ تو جو ہے وہ اس دن ہی پاکستان سے آئے تھے اور یہ نیکس ڈی پھر جو ہے وہ گفت ویرہ دینے آئے نا تو بیٹ شیٹ تھی یہ میرا اور جی بچوں کے لیے کوکم ہوتے گڑیاں تھی کافی بچے بھی خوش ہو گئے تو ادھر جو ہے یہ دیکھیں تاہا بیٹے کافی خوش ہیں ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپس میں جو ہے محبت بڑے اور ہمارا دین بھی یہی سکاتا ہے کہ آپس میں جو ہے یہ تو فیت فائیو کا جھت بادلہ ہے یہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ گڑی جی تاہا بیٹے کی تھی اور بہت زیادہ خوش ہوئے نا اس کو دیکھ کے تو یہ دیکھیں یہ جائنماز تھا ماشاءاللہ سے اور سارے ہی گفت بہت پیارے تھے اور بہت اچھے سے جزاک اللہ دیکھ ستی رمیسی آنٹی کو کون سی آنٹی کو کون سی آنٹی کو جو آنسے رگالوں کیا جس نے رگالوں کیا آپ کو صحیح ہے شکریہ شکریہ بولو آنٹی کو یہ در سامنے دیکھ کے کیمرہ کے جاو آتاہا ہے نا اچھی ہیں چیزیں ساری سارے گفت اچھے ہیں آتاہا کی بادشیت آپ نے سن لی ہے اور یہ دیکھیں یہ ان کے سسٹر نے میرے لیے بیجا تھا سور یہ دیکھیں یہ بھی بڑا پیارا تھا جو فرینڈ ہیں وہ آبھائر سے میری نیبر بھی بان گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جائنماز بھی میں کھوڑ کے دکھا رہی ہوں اور بہت ہی پیارا یہ جائنماز تھا اور جوتے جو ہے یہ میں نے بیٹھ کے اوپر ہی رکھے ہوئے تھے کیونکہ ابھی جو ہے یہ زائر سے بات ہے کون سا استعمال ہوئے تھے تو ابھی تو یہ آنٹا شکی تھے یہ جی خسپینڈ کا بھی ڈریس میں آپ کو دکھا رہی تھی پیچھے جو میں نے دکھایا ہوئے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تاہا بٹے کی تاہا کہہ رہے تھے کہ یہ تلہا بائی کی جو ہے یہ گڑی ہے تو میں ان کو دے کے آتا ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ دے آئیں تو پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ ان کا حکم ہوکا آئے وہ بھی میں نے ان کو دینا ہے چاہیے سویٹ ان کو بڑی خیب ساند ہے سنیکس ہیں نا جو یہ پاکستان کے تو یہ تیب تلہا کو بڑے پساند ہے یہ دیکھیں جی تاہا بیٹے کو ہے کہ میں فوراں تلہا بائی کو یہ دے کے آؤ کیونکہ تیب بیٹے تو گھر نہیں تھے تو یہ دیکھیں جی اب جو ہے میں نے ادھر رکھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اب کھیلنے میں ہو گئے ہیں مصروف اور بیٹ شیٹ تو میں نے نہیں کھولی تھی ظاہر سے باتا مجھے یہ تھا کہ سردیوں میں ہی اس بیٹ شیٹ کو بچھاؤں گی پھر جو ہے ویڈیو میں دکھا دوں گی اور یہ دیکھیں جی تاہا بیٹے مصروف ہو گئے ہیں کھیلنے میں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے سمیٹی اور یہاں میں اب آپ سے جاتے ہوں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں حاضر ہوں گی تب تب کے لیے اللہ حافظ